لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ تین کروڑ میں تمہیں تین زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے نہ مرد نہ عورت اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپتول کے استعمال کرنا اے بھائیو منڈی خالی ہوگئے منڈی خالی ہوگئے اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے روزی کی حج کی عمرے کی زکاة کی علم کی ذکر کی تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی دکانیں بند ہو گئیں نہ گاہ کر رہے نہ دکانیں رہیں نہ اس کی کمی کا احساس ہے کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق ہے اور اس میں یہ زبان کا بول بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے تو اسلام کیا بتایا کھانا کھلانا نیٹھا بول بول حضرت عقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا اور زبان سے متعلقی محروض سناتا ہوں یہ حدیث آپ نے کہا ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں سارا دین ایک سو چودہ قرآن کی صورتیں دس لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ تو خلاصہ بتاؤں کہ جی بتائیں تو مجھے دیکھیں اب نہیں کیا کماز کفہا یہ زبان قابو میں رکھنا وہ کہلیں گے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوتی باتیں یاد آرہیں اس سے متعلق ایک صحابیہ ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی ہیں صحابی ہونا ہی بخشش کے لئے کافی ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی آپ کے رب کا وعدہ لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے ہیں پہلی صف جنگِ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے جو جنگِ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا بدر والے صلح حدیبیہ والوں کے لئے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ للمؤمنین اللہ ان سے راضی ہوگا ٹھیک ہوگا اور یہ جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے یہ فرماتے ہیں میرے بھائیو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل بھائیو بہنو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیف فرما دے اس زبان پہ قابو پانا سیکھیں غصے میں بھی سنبل کے بولیں کہ نہ بعد میں پشتانہ پڑے نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے آلی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے اس کو غیبت سے صاف کرتے اگر آپ اپنے گھروں میں خوش ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نیجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کرتے آپ بچے بیٹھے ہیں بیوی ہے خامد ہے ماں ہے باپ ہے بین بھائی بیٹھے سورہ دن جو بولنا ہے بولو غیبت نہ بولو کسی کی برائی نہ بولو کسی کی برائی مت سنو کسی کی برائی مت بولو آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دیکھے نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پر سکون ہو جائیں جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتی ہے یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں پھر کے بتا رہا ہوں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں مارکیٹ میں یہ صدا کوئی نہیں آپ لے لیں میں لے لوں یہ مستورات لے لیں قیمت اللہ بڑی لگا دے بڑی قیمت لگا جب اللہ بلائے گا نا بھئی علم والے آجاؤ تو ایک بڑا مجموع ہوگا اللہ کہے گا بھئی ذکر والے آجاؤ نمازی آجاؤ روزے والے آجاؤ حج والے آجاؤ عمرے والے ایک بہت بڑا مجموع ہوگا جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آجاؤ اچھے اخلاق والے آجاؤ تو ہمارے پنجابیں کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا وہ نہ کسی تحجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول کادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں اچھپ ہو جائیں ضرورت کی بات کرو ہنسی مزاق کی بات کرو دل دکھانے کی بات کرو بیزت مت کرو کسی زلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپر ہے ذرا سے بہت تو بھائی بینوں میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی کھانا کھلا نا میٹھا بول بول سخی بنو بخیل نہ بنو زکاة دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا سو میں دس پندرہ نمازی ہیں لیکن سو میں ایک آدمی زکاة دینے والا نہیں کوئی ہزار میں نہیں دس بارہ ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکاة دینے والا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے جب تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وکوفوں کو دیتا ہے اجعل الملک فی صفہائے ہیں حکومت بے وکوفوں کو دیتا ہے والمال فی بخلائے ہیں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہے جو جب لو گن گن کے خوش ہوتے رہیں اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں کے پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم حکومت سمجدار اور نیک لوگوں کو دیتا والمال فی صمحائہم اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ سخی بنو سخی بنو اللہ تعالی کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن جنت الفردوس بنائیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیز بنائی ہوتی تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِ دھانا ہے یہ پیسے کی کشش جس کو مار دے اور نافرمان سخی سے دھرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بکشا جائے پتہ نہیں کب بکشا جائے کب صخوت کو اللہ پسند کر گے چلو پار کرتے ہیں اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مَلْ ایمان ایمان کیا ہے تو اب نے فرمایا اَنتُمِنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِ وَبِالْبَاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ ایمان عقیدہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی یہ مدینہ کا سوال ہے اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مَلْ ایمان پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں یا رسول اللہ مَلْ ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا جواب دیا اَسَبْرُ وَسَّمَاحَةِ اَسَبْرُ وَسَّمَاحَةِ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر صبر کر اور معاف کر میرے بھائی بہنوں میرے رب کی قسم جیسے یہ نا وَجَالْنَا مِلَ الْمَاءِ اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنائے پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتے ڈے ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتے ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز سبر سبر نکال دو تو سارا دین کچرہ بن جاتے سبر نکال دو تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے سبر کرنا معاف کرنا